پیارے باپا جان آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ بعض ڈاکٹر حضرات بہت زیادہ فیصے وصول کرتے ہیں جس کو ہر ایک افورڈ نہیں کر پاتا تو ایسے ڈاکٹر حضرات کے بارے میں آپ مدنی پھول ارشاد فرمائیں بابا اس وقت میڈیکل سستہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر کو بابا کو بیس پچیس پچیس ہزار روپے لاکھ دو لاکھ روپے خرش کر کے ڈاکٹر بن جاتا ہے اس کے والدین نے اس کے اوپر لاکھ روپے خرش کیے ہوئے ہوتے ہیں دعوت ہمیں تو جاتے نہیں ہے یہ جب میڈیکل پر رہے ہوتے ہیں ان کی میڈیکل والوں سٹوڈنٹ کی میں نے بھی حلتیں دیکھیے بابا ایسے ان کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا اتنی قربانیاں دے کر لاکھ روپے خرش کر کے پھر اگر کہیں لندن اور ادھر ادھر سے ہو کر یہ کوئی دو چاٹھ ڈگریوں کے نام پر کوئی چیزیں لے کر آ گئے تو اتنا خرچ کیا ہے اور آپ جس طرح کہتے ہیں تو یہ خرچ وصول کی طرح سے کرے گا تو حرام کے ذریعے کریں گے نہیں حرام حلال کی بات میں آپ سے نہیں کر رہا مگر اس کا پیٹ نہیں ہے کیا اس کے بیوی بچے نہیں ہیں کیا یہ نہیں چاہے گا کہ میں بھی توڑا سا رکھ رکھا کے ساتھ رہوں یہ آمدنی نہیں کما سکتا چور ڈاکو میں اور اس دھوکہ دے کر سفید پوش ڈاکٹر میں فرق آپ بتا دیں مجھے کیا فرق ہے آج کیا یہ اتنے مطلب بچے جو آپ پریشن سے آ رہے ہیں یار ہم نے کبھی نام نہیں سنا تھا آپ پریشن کا بچپن میں نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے اب جس کو دے کو آپ پریشن ہوتا ہے پتہ ہے کہ اس کو نارمل ڈیلیوری کا بولیں گے پیسے کہاں سے دیں گے کٹو اس کا پیٹ کہ لو مرتی ہو آج مر جایر اپنے کو پانچ پچیز دار زیب میں آنے چاہیے تو یہ قاتل طرح کے کام کر رہے ہیں بس ڈاکٹر سب کو سمجھاتا ہوں ایسا مت کرو آج تمہارے پاس جان ہے عزت ہے عبرو ہے دو پیسے تو خدا کو مت بھولو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے آپ یہ مت بھولو کہ آپ کی لگام کسی اور کے ہاتھ میں ہے اور وہ زبردست قادر ہے کہ بھلا چنگا پہلوان ہوگا پہلوان وہ مار سکتا ہے اس لئے اس سے ڈرنا چاہیے اور غریبوں پر رحم کرنا چاہیے ڈاکٹروں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر اعتماد رکھیں وہ ضرور روزی دے گا جھوٹ بولے بغیر نہیں وہ روزی دے گا آپ کو جھوٹ بولو گے تو اپنی روزی خامہ کا خراب کرو گے کیا یہ ثواب کما سکتے ہیں اپنے پروفیشن میں اپنے پیشے میں تو پیسے لیتے ہیں نا ببا پیسے لے کر بھی ثواب کما سکتے ہیں کیا بات ہے پیسے بھی ملے گا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ کیسے پیسے میں اس لیے لے رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ہاتھ پھیلانے سے بچاؤں میں پیسے اس لیے لے رہا ہوں کہ اپنے بال بچوں کی میں خدمت کروں میں پیسے اس لیے لے رہا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کروں میں پیسے اس لیے لے رہا ہوں تاکہ میں اس کو راہ خدا میں خرچ کروں تو انشاءاللہ ان نیتوں کا ثواب کہیں نہیں جائے گا ایسی قینیتیں آدمی غور کرے تو ممکنات میں سے ہیں میں اس لئے پیچھ سے لے رہا ہوں کہ اس میں سے کوئی حصہ مختص کر دوں گا کہ جو غریب آئے گا اس کو مفتی علاج کروں گا یہ بھی تو پوسیبلیٹی ہے اس کی بھی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزوجل